سیدھے چلنے والے سب ٹیڑھے لوگوں کو سیدھے راہ پیلاتے ہیں پولیس کی گرفت میں آئے آروپیوں کے پاس سے چوری کی رکم بھی برامت کر لی گئی ہے دس پھروری کی دربیانی راج چھوئی خدان کے دیشی اور انگریجی شراب دکان میں شراب کی بکری سے آئے لگ بھگ 24,31,750 روپیے کی اگیا چوروں کے دوارہ چوری کر لینے کی سوچنا پولیس کو دی گئی تھی شراب دکان کے کرمچاری راکیش ورما نے ماملے کی ریپورٹ چھوئی خدان تھانے میں درج کر آئی تھی جس پر ورشت پولیس ادکشک سہنت پولیس کے آلہ ادھیکاری گھٹنا اس حل پر پہنچے تھے اور باریکیوں سے جانچ کر کاروائی کرنے کے نردیش دیے تھے ماملے کی جانچ کے دوران ہی اس گھٹنا میں شراب دکان سے جڑے کرمچاریوں کے ہونے کا سندے بنا ہوا تھا کیونکہ روپیے چوری کرنے کے لیے کسی بھی لوکر کو نہیں توڑا گیا تھا بلکہ چابی سے کھول کر روپیوں کی چوری کی گئی تھی وہیں سی سی ٹی وی کا ہارڈ ڈسک چوری کر لیا گیا تھا جس سے اس ماملے میں شراب دکان کے کرمچاریوں کے شامل ہونے کا آشنگ کا نظر آ رہی تھی پوستاش کے دوران پولیس کو چابی کے گچھے سے مکھے دوار پر لگنے والے تالے کی ایک چابی گایا ملی وہیں لوکر کا چابی بھی شراب دکان کے بھیتر ہی ایک ستھان پر رکھا جاتا تھا جس سے اس واردات میں جانکار ویکتی کے دورہ ہی گھٹنا کو انجام دیے جانے کا ماملہ پرتیت ہو رہا تھا پولیس اسی دشا میں آگے بڑھی اور شراب دکان کے کرمچاریوں سے ہی پوستاش کرنی شروع کی ماملے کے جانچ کے دوران شراب دکان کے کرمچاری دلی پیادوں نے بتایا کہ شراب دکان کا گارڈ مانک رام جگھیل چار پانچ لاکھ روپیے جوے میں جیتا ہے اس کے بعد پولیس نے مانک رام سے پوستاش کی تو اس نے پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور الگ الگ باتیں بتاتا رہا کڑائی سے پوستاش میں مانک رام نے اپنے اپراد قبول لیا اور اپنے سانتھیوں کے ساتھ اکت گھٹنا کو انجام دینا سوگار کیا آروپی مانک رام نے کہا کہ اس کے اوپر کافی کرج ہو گیا تھا جس کی ادائیگی کرنے کے لیے اس نے اپنے سانتھی کے ساتھ مل کر اس شوری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے پولیس کی پوستاش میں اس واردات کو انجام دینے والا مکھہ آروپی اس کے بعد پولیس نے سبھی اپرادیوں کو ہراشت میں لے کر پوستاش کی اور آروپیوں کی نشاندہی پر چوری کیے گئے رقم میں سے 22,89,810 روپے اور CCTV کے DVR باکس کو برامت کیا ہے دونوں دکان کا پیسہ ایک ہی دکان میں رکھا تھا چھوئی خدان کے ودیشی شراب دکان میں لگ بھگ 8,69,110 روپے کا بکری ہوئی تھی وہیں دیشی شراب دکان میں بکری 15,62,640 روپے کی تھی دونوں دکان کا پیسہ ایک ہی دکان میں رکھا ہوا تھا بینک کی چھٹی ہونے کے چلتے تین دنوں کی بکری کا پیسہ ایک ساتھ ہی تھا بڑی رقم دیکھ کر بنائے چوری کی یوزنہ اتنی بڑی رقم دیکھ کر آروپیوں نے اسے چوری کرنے کی یوزنہ بنائیں آروپیوں نے روپیوں کو الگ الگ جگہ چھپا کر رکھا تھا ایک آروپی نے اپنے گھر کے کٹھار میں ہی روپیوں کو چھپا کر رکھا تھا تو دوسرے آروپی نے راستے میں ہی ایک خیت میں رکھے پیراوٹ میں روپیوں کو چھپا کر رکھا تھا پولیس کی گرپت میں آئے سبھی آروپی چھوئی خدان چھتر کے نیوازی ہیں وہی پکڑے کے سبھی آروپیوں کے خلاف چوری کا ماملہ درج کر کاروائی کی جا رہی ہے پولیس سی سی ٹی وی کے ہارڈ ڈس کے مادنم سے یہاں بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور آروپی تو نہیں تھا راجنان گاؤں سے پارشمنی بھارتی کے ساتھ اجیس ساہو کی ریپورٹ آر جے رمجھا جھر